نمشکار کسان آندولن کے نئے نائک کے روپ میں اُبرے کسان نیزہ راکش ٹکیت نے کل جید میں حریانہ کے جید میں جو محا پنچائت ہوئی ہے اس میں سیدھی سرکار کو سیدھی چیتاب نہیں دی ہے ٹکیت نے صاف کہا ہے کہ آپ سرکار یعنی ان کشی قانونوں کو واپس لے لیں ورنہ اگر نوجوانوں نے کسانوں نے ابھی تو ہم بل واپسی کی بات کر رہے ہیں قانون واپسی کی بات کر رہے ہیں اگر ہم نے گدی واپسی کی بات کی تو آپ کے لئے مشکلیں کھڑی ہو جائیں گی اور یہ جو ٹکیت کے سمبودن میں گدی واپسی کی بات آئی ہے اس کے راجنیتک معینے نکالے جا رہے ہیں کیونکہ یہ بات صاف ہے کہ جید کی محا پنچائت میں جس طریقے کی بھیڑ امڑی ہے اس کے ویڈیو سوشل میڈیا پر آئے ہیں اس سے یہ میسے صاف ہوتا ہے کہ ہریانہ کے اندر اب ماحول جو ہے وہ پنجاب سے بھی زیادہ آگے بڑھتا دکھ رہا ہے ویسٹرن یوپی پشمی اتر پردیش میں تو ماحول بنا ہی ہے ٹکیت کے بھاوک بھاشن کے بعد لیکن ہریانہ میں ایک جبردست ماحول دیکھنے کو مل رہا ہے کیونکہ چھوٹی چھوٹی محا پنچائت ہے چھوٹی چھوٹی بیٹھ کے ہریانہ کے لگبک سارے جلوں میں ہو رہی ہے سارے بیدھان سبہ ہلکوں میں ہو رہی ہے اور جید کی مہا پنچائت کے اندر سرکار کو ہریانہ سرکار کو اس بات کا میسےز دیتی ہے کہ اب اسے کرشی کانونوں کو لے کر گمبیرتا سے سوچنا چاہیے میں اس پر بات کروں گا آپ دیکھ رہے ہیں satyahindi.com اپیل میری آپ سے ہوئیے کہ کورپوریٹ میڈیا کے مقابلے آزاد پترکاریتہ کا سمرتھن کریں ستیا ہندی کی صدرشتہ یوجنہ میں شامل ہوں تارتھک پھکتان کا لنک ہم نے ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے لنک ہمارا ایپ بھی آ گیا ہے لنک دسکرپشن میں ڈاؤنلوڈ کر لیجئے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جید کی جو مہا پنچائت ہے اس میں جبردست بھیڑ آئی اور ایک بات اور دھیان رکھنے کی ہے کہ چناوی ریلیوں میں چناوی کارکرموں میں جب بڑے نیتہ کسی دل کے آتے ہیں تو وہاں بھیڑ کو لانا پڑتا ہے بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو نیتہ کو سننے جاتے ہیں لیکن یہاں جو مہا پنچائتیں ہو رہی ہیں پسچی دل محترپردیش میں ہوئی یا آپ کے راجتسان میں ہوئی یا آپ کے ہریانا میں جو ہو رہی ہیں ان میں یہ بات صاف دکھ رہی ہے کہ ان مہا پنچائتوں میں کیونک کال ہے کہ مہا پنچائت ہے کسی دل محا پنچائت آپ کو آنا ہوگا لیکن کل کی مہا پنچائت میں راکیش ٹکیت کو سننے کے لیے کہا جانا چاہیے جھلک پانے کے لیے ان سے ملنے کے لیے جس طرح کی بھیڑ وہاں پر امڑی اس سے میسے صاف ہے کہ ہریانہ میں اب کسان آندولن مجبوط ہو چکا ہے اور نشتر روپ سے جو یہ جات بینٹ والی بات ہے اس میں خاصا اوبال ہے لوگوں کے بیچ میں اور جب راکیش ٹکیت اس بات کو کہتے ہیں کہ اگر ہم نے گدی واپسی کی بات کی تو آپ کے لیے مشکل ہو جائے گی اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اکٹوبر تک کسان اپنا پورا راشن پانی انتظام کر کے رکھیں یہ آندولن آگے بھی چلے گا تو اگر اب آپ سیدھا میسیج یہ دیکھیں اس بات کا تو یہ صاف ہے کہ اب یہ آندولن کشی قانونوں کی واپسی پر ختم نہیں ہوگا یہ آندولن ایم ایس پی کو لے کر گارنٹی ایک جب تک نہیں بنتا تب تک چلے گا کیونکہ اور بھی جو کسان نیتا ہے بلبیر سنگ راجیوال یا درشن پال یا اور بھی جو لوگ ہیں ان کا بھی اسی بات کو کہنا ہے کہ کشی قانونوں کی واپسی تو ہے ہی ایم ایس پی کو لے کر گارنٹی ایک بھی سرکار کو بنانا ہوگا اور یہ جو دو قانون ہے اگر مان لیجئے دو باتیں ہیں اگر مان لیجئے کہ سرکار کشی قانونوں کے مسئلے پر پیچھے ہٹ جاتی ہے انہیں واپس لے لیتی ہے اس سے پہلے وہ دو سال کے لیے ڈیڑھ سال کے لیے انہیں واپس لینے کی بات کہے چکی ہے لیکن اگر اب وہ انہیں واپس بھی لے لیتی ہے تو لیکن کسان تب اٹھیں گے جب ایم ایس پی کو لے کر گارنٹی کا قانون بنے گا اور اس بیچ آپ دیکھ رہے ہیں کہ گاجی پور ٹکری اور سنگو بورڈر پر جس طرح کہ انتظام پولیس نے کیے ہیں اس سے یہ صاف لگتا ہے کہ پولیس کو بھی اس بات کا اندیشہ ہے کہ کسان پھر سے ڈلی آسکتے ہیں حالانکہ کسانوں کی اور سے کہا گیا ہے کہ ان کا اندولن شاندی پون ہے اور چھبیس جنوری کو ٹریکٹر ریلی کے دوران وہ ڈلی میں آئے تھے برنہ وہ ڈلی کے بورڈرز پر ہی بیٹھے ہیں ہریانہ میں ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کئی جگہوں پر انٹرنیٹ کو بینک کیا ہوا ہے کئی جلوں میں اور اس کو لے کر کسانوں میں وہاں جبردست ناراضگی ہے ہائیویز کو جام کیا جا چکا ہے اور تمام خواب پنچائتیں اس کسان اندولن کے سمرسل میں ادھر آئی ہیں ان کا صاف کہنا ہے کہ یہ جو لڑائی ہے کے اندر سرکار سے ہے اور سیدھی لڑائی کے اندر سرکار سے ہے کہ وہ کرشی قانونوں کو واپس لے ایم ایس پی کو لے کر گارنٹی کا ایکٹ بنائے تو راکش ٹکیت پچھلے ہفتے بھر کے اندر دس دن کے اندر جس طرح کسان اندولن کے ایک نئے نائک کے روپ میں ابرے ہیں انہوں نے کسان جو مہا پنچائت جیم میں ہوئی میں اس بات کو صاف کہا کہ کوئی بھی فیصلہ ساموہی کروپ سے لیا جائے گا اس میں پنجاب کے لوگ بھی شامل ہیں باقی جگہ کے لوگ بھی شامل ہیں اور ساموہی کروپ سے ہی ہم کوئی فیصلہ لیں گے اور یہ بات کہنے میں گریز نہیں ہونا چاہیے کہ کسان اندولن جو گازیپور کے بارڈر پر تھوڑا ہلکا ہوتا دکھا تھا اب وہ پھر سے پوری رفتار پکڑ چکا ہے اور پششوی اتر پردیش اور اتراخن کے ترائی والے علاقوں میں یہ اندولن خاصا مجبوت ہو گیا ہے اس سے میسج کہ ان سرکار کے لیے صاف ہے کہ اب وہ کشی قانونوں کو لے کر بہت گمبیرتا سے اس کو وچار کرنا ہوگا حالانکہ اس نے کہا ہے کہ اس کا بیسٹ آفر وہ اپنا دے چکی ہے جس میں اس نے دیڑھ سے دو سال کے ٹائم کے لیے ان کو ستھگت کرنے کی بات کئی ہے لیکن کسان اس کے لیے تیار نہیں ہیں وہ ان کو رد کروانا چاہتے ہیں اور ایم ایس پی کو لے کر گارنٹی کا قانون بھی بنوانا چاہتے ہیں ایسے حالات میں نشت روپ سے سرکار کے سامنے مشکل ہے بہت زیادہ ہیں کیونکہ کسان جس طریقے سے لام بند ہو رہے ہیں ان قرشی قانونوں کے خلاف اس میں بہت مشکل سرکار کے سامنے کھڑی ہوگی اور راکیش ٹکیت نے جس طرح کسانوں کو گول بند کیا ہے کیونکہ وہ کسان راجنیتی کے پریبار سے آتے ہیں انہوں نے وراثت میں کسان راجنیتی ملی ہے کسانوں کے حق کے لیے وہ لڑتے رہے ہیں ان کے پیدا مہن سکھ ٹکیت کے بارے میں بتانے کی کوئی ضرورت نہیں بہت بڑے کسان نیتا تھے اور ان کی جو وراثت ہے اس کو راکیش ٹکیت نرےش ٹکیت اور اب ان کے مہن سکھ ٹکیت کے پوتے گورو ٹکیت وہ بھی میدان میں ہیں اور بشمی اتر پردیش میں جس طرح کی کسان مہا پنچائتیں ہو رہی ہیں جتنی بڑی بھیڑ ان میں امڑ رہی ہے وہ نشط روپ سے سرکار کے لیے سیدھا میسیج ہے اور جیت کی مہا پنچائت کے دوران راکیش ٹکیت نے اس بات کو بھی کہا ہے کہ پورے دیش میں اس طرح کی پنچائتیں مہا پنچائتیں ہوں گی اور بڑی سنگتہ میں لوگ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹکری بڑڈر سنگو بڑڈر اور گاجی پور بڑڈر کی اور کوچ کر رہے ہیں یہاں آپ کا ہریانہ راجستان میں جو شہدہ پور کا بڑڈر ہے وہاں پر بھی لگاتار دھرنا چل رہا ہے اور وہاں دوسہ اور مہا پنچائت ہوئی ہے اس میں اس بات کو کہا گیا ہے کہ وہ لوگ بھی اب گاجی پور بڑڈر اور شہدہ پور بڑڈر کی اور کوچ کریں گے نشط روپ سے اگر دلی کے چاروں بڑڈر پر کسان بیٹھے ہوئے ہیں انٹرنیٹ بند کیے جانے کو لے کر ان میں ناراضگی ہے لگاتار ان کی جو سنگیا ہے وہ بڑڈر پر بڑھتی جا رہی ہے سرکار اپنی اور سے پولس اپنی اور سے پورے ارنیجمنٹ کر رہی ہے ایسے میں نشط روپ سے راشن پانی کسانوں تک پہنچنے میں دکھت آئے گی اور اسے لے کر ان کے بھیتر جبردست گصہ بھی ہے کیونکہ راکیش ٹکیٹ نے کہا تھا اور اس کو لے کر وہ بھی بہت ناراضگی ہے ایسے میں پشمی اتر پردیش کا جو ماحول ہے بہت گرم ہے ہریانہ کا ماحول بہت گرم ہے اور ڈلی کے بورڈرز پر بھی کسان بیٹھے ہوئے ہیں نشط روپ سے یہ ہریانہ اتر پردیش کی بی جے پی سرکار کینڈری کی مودی سرکار کے لیے میسے صاف ہے کہ کسان اپنی مانگوں کو مانگے بینا پورا ہوئے بینا یہاں سے نہیں ہٹیں گے اور آنے والے دنوں میں اگر جیدی جیسی مہا پنچائتیں اور ہوتی ہیں لاجستان میں ہو جاتی ہیں پورے اتر بھارت میں ہو جاتی ہیں تو نشط روپ سے سرکار کے لیے مشکلوں میں اس کی مشکلوں میں اضافہ ہونا تائیں ستھ ہندی نورٹ کوم میں آج کے لئے بس اتا ہی ہے ایسے ہی تباہم مددو پر میری آپ سے آگے بھی باتچیت ہوتی رہے گی دھنیوار ستھ ہندی کا اپ ڈاؤنلوڈ کریں گوگل پلے سٹور پر